دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ لوگ ڈاؤن میں گھر بیٹے آپ آن لائن پڑھائی کیسے کریں بلکل فری اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو دوستو آپ میری ویڈیو لاس تک دیکھیں گا آن لائن پڑھائی کیسے کریں وہ بھی بلکل فری دوستو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کچھ لوگ ہمارے ایسے بھی ہوں گے جو گاؤں سے ہیں دوستو ایسے میں آپ کے پاس انٹرنیٹ سپیڈ اپ لبد ہونا تھوڑا مسکل ہے کیونکہ گاؤں میں انٹرنیٹ سپیڈ کم ہے تو دوستو اگر آپ کو آپ کے سکول کی آن لائن کلاس نہیں ہوتی تو دوستو آپ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کے سلیوز سے لے کر اپنی آپ کی ٹینسن کی ختم ہو جائے گی اور آپ آن لائن کلاس بھی کرو گے اور آپ کو سلیوز کمپلیٹ ہوگا دوستو آن لائن کلاس کا کچھ فائدہ بھی ہے اور کچھ نقصان کچھ سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں آن لائن کلاس تو کرتے ہیں لیکن ایفیکٹک طریقے سے نہیں کرتے تو آن لائن کلاس سے لے کر آپ کے جو بھی پرابلم ہیں اس کے جڑ سے ختم کریں گے اور آپ کو اپنے کلاس کی اکورڈنگ اپنے بیس ٹیچر بیس ٹٹی کر سکتے ہیں اور اگر آپ سچ میں آن لائن سٹڈی سے پڑھ کر اچھا آؤٹ پٹ لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاش تک دیکھیں لائک سے اور سبسکرائب بھی کر دیں آپ کو میں بتا دوں دوستو اگر ٹائم مینج نہیں کریں گے تو دوستو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے تو پہلے آپ آن لائن سٹڈی کا ٹائم مینج کریں گے کس ٹائم آپ کو سٹڈی کرنا ہے اور جب آپ ٹائم مینج کر لیں گے اس کے بعد آپ سیلف سٹڈی کرنا ہے جب آپ ٹائم مینج نہیں کریں گے تو جب آپ کبھی بھی پڑھیں گے تو آپ کا مائنڈ آپ کے ساتھ بہت بڑا گیم کھیلے گا آپ کو پڑھنے نہیں دے گا مائنڈ میں طرح طرح کی باتیں آئیں گی تو پہلے آپ کو ٹائم مینج کرنا ہے بہت جروری ہے برنا آپ کا مائنڈ آن لائن کلاس کے بہانے سوصل میڈیا چلانے کو کہے گا آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں نے ٹائم مینجمنٹ جروری کیوں بتایا ہے انڈ دوستوں دوسری بات کیا ہے جب بھی آپ آن لائن کلاس لیں تب آپ اپنے پاس بک اور نوٹس بک رکھئے جسے اسٹیوڈنٹ کی آپ اسٹیڈی کر رہے ہو کیونکہ نوٹ بک اور بک نہ ہونے کی بجے سے ہمیں کونسا کوششن یا چیپٹر کو سول بیا سمجھنا ہے تو ہم پہلے آپ اپنے پاس بک اور نوٹس بک رکھئے انڈ دوستوں تیسری بات ہمیں آن لائن کلاس ایک ہی ٹیچر سے پڑھنا ہے کہ ہم ترہ ترہ کے ٹیچر سے پڑھیں کیونکہ جب ہم ایک ہی ٹیچر سے ریگولر پڑھیں گے تو ہم کو ایک سیریز سے پڑھائیں گے اور آپ کو اچھے سے سمجھ بھی آئے گا اور اگر آپ الگ الگ ٹیچر سے پڑھیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ کبھی وہ اس چیپٹر کے بارے میں بتائے گا کبھی اس چیپٹر کے دوسری چیپٹر کے بارے میں تو آپ کو اچھے سمجھ میں نہیں آئے گا تو دوستو آپ کو ایک بیسٹ ٹیچر اپنے سبجیکٹ وائی ڈیسائیڈ کرنا ہے اور وہ آپ کو ایک سیریج وائی پڑھائے گا اور فورت بات کیا ہے آپ کو آن لائن کلاس پر ڈیپینڈ نہیں رہنا ہے آپ کو سیلف سٹڈی بھی کرنی ہے اگر آپ آن لائن سٹڈی پر ڈیپینڈ رہو گے تو آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے کیونکہ جو لوگ سیلف سٹڈی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ پریجنٹ بھی کرتے ہیں آن لائن بھی پڑھتے ہیں تو بجے سے وہ سکسس پا سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سکسس نہیں پا سکتے ہیں آپ پا سکتے ہیں لیکن آپ کو آن لائن پڑھائی آن لائن پر ڈیپینڈ نہیں رہنا ہے آپ کو ایفیکٹیو طریقے سے اور سیلف سٹڈی پڑھنی ہوگی جو لوگ میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا ہے کہ آپ آن لائن سٹڈی بلکل فری کیسے کریں تو آپ کو یوٹیوب پر جانا ہے اور آپ کو اپنی کلاس اور سبجیکٹ وائس کچھ ٹیچر سیلیکٹ کرنے ہیں جن سے آپ ایک سیریز وائس پڑھ سکتے ہیں اور اچھے مارکس ایکزام میں لاسکتے ہیں میں آپ کو سبجیکٹ وائس کچھ ٹیچر کے نیم بھی بتا دوں گا جو کہ آپ ان سے پڑھ کر اچھا آؤٹپوٹ لے سکتے ہیں دوستو اگر آپ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک سیئر اور کمنٹ میں جو ہی بات آپ کو اچھا لگا ہو تو وہ پارٹ کا نیم لکھ دیں اور آپ کو کس ٹاپک پر اگلی ویڈیو چاہیے وہ بھی آپ لکھ دیں اور اگر چینل کو نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں